40,000 نیو پرمننٹ ریزیڈنٹس کو 2019 کے اندر کیوبک ویلکم کر رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو ضرور دیکھیں ضرور بینفیٹ ہوگا دوستو میرا نام سلیمان ہے اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں بلکہ آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اور جس میں میرا مین بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ تک زیادہ زیادہ صحیح انفرمیشن پہنچنا پوزیٹیو انفرمیشن پہنچنا جس کے ذریعے آپ کی زندگی کے اندر آسانی پیدا ہو بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں نیگٹیو بات کرنے والے تو پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی تو وہ ایکول نہیں ہوگا اس لیے میرا کام ہے زیادہ زیادہ پوزیٹیوٹی پھیلانا اور اگر آپ نے کینیڈا کا ڈریم دیکھا ہے تو وہ ڈریم اوپر والی ذات کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو پورا کروں اور میں ضرور پورا کر کے دکھاؤں گا یہ آپ دیکھیں گے میں نے سال کے شروع میں کہا تھا ایک سو لوگوں کو میں جو ہے وہ کینیڈا کا وکر باؤں گا اس میں سے جتنا بھی ہوا ہے میں پروو دوں گا جن جن لوگوں کی لائف میں ہم نے بینیفیڈ لائیا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 2019 میں بہت ہی خوبصورت دیکھ رہا ہوں اور ون اف دا بیسٹ یئر دیکھ رہا ہوں جس میں بہت زیادہ جابز آ رہی ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنس لوگوں کو بلائی جا رہا ہے اور جو ون اف دا بیسٹ یئر ہونے والا ہے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کیوبک سے کیوبک نے جو اپنی نیوز لیٹس نیوز ایشو کی ہے اس کے اندر کیوبک نے کہا ہے کہ وہ فورٹی تھاؤزنڈ لوگوں کو پی آر پہ 2019 کے اندر امیگریٹ کریں گے دوستو امیگریشن اور ورک پرمیٹ کے اندر آپ فرق سمجھ لیں امیگریشن یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکلی آپ پرمنٹ ریزیڈنسی پہ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو ون ایئر کا پی آر جو ہے وہ ملتا ہے کارڈ ملتا ہے اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ مطلب جب آپ آؤٹسائیڈ دا کنٹری ایک کنٹری میں انٹرک آ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے ورک پرمیٹ اور ایک طریقہ ہے پرمنٹ ریزیڈنسی پہ جانا میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا سٹوڈنٹ ویزا پرمنٹ ریزیڈنسی امیگریشن یہ دو بیسٹ ویز ہیں اور نہ ختم ہونے والے ویز ہیں ان کے ذریعے کوئی انسان بھی جو چاہتا ہے وہ جانا کینیڈا اس کا ڈریم ہے وہ اس ڈریم کو ضرور پورا کر سکتا ہے اور دہ بیسٹ وی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ورک پرمیٹ اور سٹوڈنٹ ویزا آ جاتا ہے جس پہ لوگ جو ہے وہ کینیڈا کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں بائی دوئے اگر ہم بات کریں کیوبک کے بارے میں تو کیوبک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے اور اس نے 2017 سے لے کر 2018 تک 47,903 لوگوں کو امیگریشن دی تھی 2017 سے 2018 کے درمیان اگر ہم 16 سے 17 کی بات کریں تو 53,000 لوگوں کو اس نے اپنے اندر امیگریشن دی تھی 2015 سے 16 تک بات کریں تو 45,509 لوگوں کو انہوں نے امیگریشن پروائیڈ کی تھی اوورال اگر ہم پچھلے پانچ سال کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو یہ دو لاکھ تیرہ ہزار لوگوں کے سے زیادہ لوگ ہیں جن کو کیوبک سٹیٹ نے جو ہے کیوبک سٹیٹ نے امیگریشن پرمنٹ ریزیڈنسی پروائیڈ کی تھی دوستو 2019 ون اف دی بیسٹ یر ہونے والا ہے آپ لوگوں جن لوگ 2018 میں اپنے اس ڈریم کو پورا نہیں کر پائے 2019 آپ کو ویلکم کر رہا ہے اور کیوبک کی یہ بہت اچھی نیوز آ چکی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو مانگا رہے ہیں اس وجہ سے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون اف دی بیسٹ ٹائم ہے امیگریشن کے بارے میں سٹیڈی کرنے کا امیگریشن کے بارے میں زیادہ زیادہ سمجھنے کا کہ امیگریشن ہوتی کیا ہے اس کے پوائنٹ سسٹم کیا ہے اس کے سی آر ایس کیا ہوتا ہے میں اپنے تمام دوستوں کے چیز ریکومنڈ کرتا ہوں آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی بجائے سب سے پہلے انٹرنیٹ پر جائیں ان کی جو اوفیشلی ویب سائٹ ہے گھورڈنمیٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے انفرمیشن لیں وہاں پر ساری کی ساری انفرمیشن احسان لفظوں کے اندر اگر آپ کی بیسک لیول کی بھی انگلیش ہے تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اپنا سی آر ایس سکور کلکولیٹ کرنا ہے سی آر ایس کیا ہوتا ہے کمپریہنسیو رینکنگ سکور جس کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا کیا واقعی آپ اس میں کیپبل ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ اس میں کیپبل ہیں دنیا کے کسی بھی کنسلٹنٹ کو ایک ریزن نیبل فیس دے کر اس کے ساتھ رو کیس سبمیٹ کروا لیں بیکرز ڈائریکلی سم ایکسپریس انٹری یا پی این پی میں آپ ڈائریکلی خود سے فائل نہیں سبمیٹ کروا سکتے آپ کو کسی نہ کسی کنسلٹنٹ جو آئی آر سی سی سے ریجسٹرڈ ہے اس سے ہیلپ لینی ہوتی ہے تو سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایک خود کنسلٹنٹ جو ہے اس سے ریجسٹرڈ نہیں ہوتا لیکن جو اس کا لنک ہوتا ہے یا جس کے تھروں وہ کام کروا رہا ہوتا ہے وہ اس سے ریجسٹرڈ ہوتا ہے اور دوستو میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتانے والا ہوں جس لائر کے تھروں ہم لوگ کام کروا رہے ہیں اس لائر کا میں جو ہے وہ ڈیٹیلز کچھ ہی دنوں میں شائع کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے ہم کس لائر کے تھروں کروا رہے ہیں اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اور اسی کے تھروں ہم امیگریشن کرواتے ہیں اسی کے تھروں ہم کیس کوئی بھی ڈسکس کرتے ہیں کسی دوست اگر دو دفعہ تین دفعہ کیس ریجیکٹیڈ ہوتا ہے ویزٹ ویزا میں ورک پرمیٹ میں سٹوڈنٹ پرمیٹ میں تو ہم اپنے لویر سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی لائے لیتے ہیں ان کا ٹوئنٹی فائی ویئر کا ایکسپیرینس ہے اس ویلڈ کے اندر اور دوستو ای ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ نیوز اچھی لگی ہوگی تمام دوستو تک پہنچا دیں 40,000 لوگوں میں سے at least 1,000 لوگ آپ ہونے چاہیے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں Thank you so much